السلام علیکم میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گا برے دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پچھلے دنوں میری وائف کی کسی نے ڈیپ فیک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا اس کی عزت کے ساتھ اتنا کھیلا اتنا اس کو گندہ کیا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد اجازت اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے اور فیس بک پیج کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے فالو کرنا ہے تو پیارے بھائی ہمارا کسی کے ساتھ نہ کوئی غلط لکاتا ہے نہ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط ویڈیو بناتے ہیں اگر جب بھی کسی نہ کسی کی کوئی ترقی دیکھتا ہے تو دیکھ کر اس کو ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک اس کو اور کامیاب کرے یہ دعا کرنے چاہیے جو ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہے کسی نہ کسی کی کوئی ترقی دیکھ رہے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنا آگے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو کوئی نہ کوئی اس کی خامی ڈھونڈے گا اس کے پیچھے کوئی الزام لگانے پر چل پڑتا ہے تو پیارے بھائی اس طرح کی آپ ہمارے پاکستان میں ایسے کوئی انسان ہیں ایسے انسان ہیں میں ہر ایک کا نام نہیں لیتا ہے کچھ ایسے انسان ہے کچھ ہر ایک انسان کی سوچ ایک جیسے نہیں ہوتی پانچوں گلے کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہوتی پانچوں گلوں میں فرق ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے مسلمان جو ہیں ان میں بھی اسی طرح فرق ہے کیونکہ کسی نہ کسی پہ الزام لگانا ہے کہ پہلے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں ماں بہن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پہلے اپنے گھر میں دیکھیں اور اس کے بعد کسی پہ بات کریں کیونکہ جس کے گھر میں ماں بہن ہے پہلے وہ اس کو دیکھے گا اگر اپنے کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے کسی کی عزت اتار رہنا تو پہلے اپنی عزت دیکھیں یار میرے گھر میں بھی عزت ہے آج میں کسی کے ساتھ کروں گا کال میرے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو پیارے بھائی ڈکی بھائی ماشاءاللہ بہت ہی فیم جنہوں نے حاصل کیے چند دنوں میں ایک بہت بڑے یوٹیوبر پاکستان کے نامی گرامی یوٹیوبر ہیں جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہر ملک میں دیکھے جانے والے یوٹیوبر ہیں تو پیارے بھائی اس کی جو بیگم صاحبہ کی ویڈیو بنائی گئی ہے آئی ایف کے ذریعے جو ہوتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ پیارے بھائی نہ میں کسی کی فیک ویڈیو بناتا ہوں نہ مجھے بنانی آتی ہے مجھے تجھے سمپل سے ایڈیٹنگ کرنی آتی ہے پیارے بھائی کسی نے ایسی ان کے بارے میں گھٹیا ویڈیو بنائی کہ ویڈیو بنائی اس کی بیگم کی جی یہ اس کی ویڈیو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ اگر کسی کے پاس گئی ہے تو بھائی جان مجھے بھی لنک شیئر کرنا مجھے بھی لنک شیئر کرنا یہ کون سی بات ہے یار اگر کسی کے پاس چلی بھی گیا بان کر کسی نے بنا کر لیک کر بھی دیا تو پیارے بھائی کیا ملنا ہے آپ کو دیکھ کر یہ سوچیں آپ کو کیا ملنا ہے اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آگی لیکن ڈکی بھائی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی مجھے اس ویڈیو تک جس نے بنائی ہے اس تک پہنچا سکتا ہے تو میں اس کو اتنی پیمٹ ادا کرتا ہوں جس بندے نے یہ ویڈیو پلان کی ہے جس بندے نے یہ ویڈیو ایرڈ کی ہے مجھے اس تک پہنچنا ہے کسی بھی حالت میں اور میں اس کیس کو سالف کرنے کے لیے دس لاکھ روپیہ اس بندے کو دوں گا جس بندے نے یہ ویڈیو ایرڈ کی ہے اس تک لے کے جائے گا آپ نے deepfakecase gmail.com پہ ایمیل کرنی ہے یہ ایمیل نہیں کرنی مجھے پتا ہے کہ کون ہے نیچے اپنا نمبر دے دیا تو کانٹیک کریں میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں آپ نے ایک ایمیل کرنی ہے اس ایک ایمیل کے اندر جو آپ کا دوست ہے جس نے یہ ایرڈ کی ہے اس کے سارے سکرین شوٹس سارے پروف ایک ایک ووائس نوٹ کیونکہ اس نے ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کی ہوگی اور آپ تک وہ پہنچی ہوگی تو آپ کے پاس اس بندے کی انفرمیشن ہوگی دس لاکھ روپے میں دوں گا آپ کی نہ آئیڈینٹی باہر آئے گی نہ اس بندے کو جس نے ویڈیو ایرڈ کی ہے اس تک آپ کا نام ٹھیک ہے ڈکی بھائی نے کہا ہے کہ میں اپنا جو ہے اس کا خوج نکالوں گا انشاءاللہ پاک ڈکی بھائی آپ کو ضرور کام یاب کرے گا اس تک پہنچائے گا جو اس طرح کی جھوٹی ویڈیو بناتا ہے ایک فیک ویڈیو بناتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہم بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں ماں بین عزت ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا پاکستان کی عزت ہے ٹھیک ہے اس نے ویڈیو بنا کے لیگ کر دیا اس کو سزا ملنی چاہیے میں کہتا ہوں اللہ پاک بھی سزا دے گا اس کو آخرت کے دن لیکن اس زندگی میں اس دنیا میں جیتے جی بھی اس کو سزا ملنی چاہیے ایندہ کے پکت وہ ایندہ ٹائم جو آئے گا اس ٹائم میں یہ غلطی نہیں کرے گا آنے والی اپنی نسل کو بھی یہ کہے گا کہ یار میں نے یہ کام کیا تھا مجھے اس کی یہ سزا ملی تھی لیکن آپ نے ایسا کبھی کوئی کام نہیں کرنا تو پیارے بھائی آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پیارے بھائی آپ بھی کبھی ایسی کوئی غلطی نہ کرنا کہ جس سے آپ کو بعد میں پشتاوا ہو ٹھیک ہے یہ جو ہے دنیا کا چاند دن کا فیم ہے یہ چاند دن کا فیم یہیں پہ رہ جانا ہے ساتھ وہی جانا ہے جو ہمارے ساتھ عمال ہیں یہ ساتھ جائیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ہمیں اچھا عجر دے گا آخرت کے دن ہمیں نیکییں کام آنی ہے برائییں کام نہیں آنی اگر جنت میں جانا ہے تو نیکییں کریں گے جوٹھی بات نہ کریں چوگل کھوری نہ کریں جوٹھی ویڈیو نہ بنائیں فیک ویڈیو نہ بنائیں یہ فیم آپ چاند دن حاصل کریں گے یہ مٹی کا انسان بنا ہوئے مٹی کے اندر جانا ہے آج مٹی کے اوپر ہے کل کو جب اس نے مرنا ہے تو مٹی کے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے نا پیارے بھائی تو یہ سوچ لیا کریں کہ پیارے بھائی یہ چاند دن کی زندگی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک منٹ کا بھی نہیں پتا کہ یار میں نے ایک منٹ بعد کہاں ہونا ہے کہاں نہیں ہونا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کتنی زیادہ واقعہ ہوتے ہیں چاند منٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ابھی اس کو دیکھا تھا اب اس کے ساتھ کیا بن گئے یہ سوچ لیا کریں یار آپ کے ساتھ بھی یہ بن سکتا ہے یار اللہ سے ڈریں اللہ کے خوف و خدا کریں اللہ سے ڈریں اللہ بھائی نے جی میل بھی لگائی ہے اس جی میل کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈکی بھائی کے ساتھ جس کے پاس کچھ ثبوت یا پروو ہوگا وہ ڈریں بھائی کے ساتھ رابطہ کرے گا اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس پارٹ میں تو دعاوں میں یاد نکھنا اللہ حافظ بھائی